اسلام علیکم ویڈیو میک اپلوٹ اس میک اپ لک کی ویڈیو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ ٹیٹوریل کی صورت میں میری چینل پر مل جائے گی جو کہ میں نے اس ہیر سٹیل کی ویڈیو سے پہلے اپلوٹ کی ہے اور اس میک اپ کے ساتھ میں نے یہ جو ہیر سٹیل پارٹی میک اپ کے لیے بنایا تھا یہ بہت ہی پیارا تھوڑا سا برسیٹل سا گلیمرز پارٹی میک اپ لک ہے جو کہ میں نے ڈاک سکنگ ٹون بھی کیا تھا سارا ہیر سٹر اپنانے سے پہلے میں کیا کروں گے ان کے ہیرز کو کروں گے میں سٹریٹ اور سٹریٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بالوں کے اندر ایڈ کرنے ہیں بالوں کی لیند کوئی زیادہ نہیں ہے بالوں میں وولیوم بھی کوئی زیادہ نہیں ہے ہیرز میں اکسٹنشن انہوں نے نہیں لگوائیں ان کے جو نیچرل ہیرز تھے ان کے ساتھ ہی میں نے کام کیا ہے پیچھے میں ایڈ کروں گے ہرکی پھل کسی بیک اومنگ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ ہائٹڈ بیک اومنگ جو ہے اس کا ٹرنڈ ہے اس ٹرنڈ ہے اس ٹرنڈ آف ہوا ہے صرف بیڈہز کو بیک اومنگ یا ہائٹ دی جاری ہے عام توپے پارٹی میک اپس کے اندر یا پارٹی لکس کے اندر جو ہے لڑکیاں سمودھ ہیر سٹیلیں لینا پسند کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے میک اپ اپنے مکمل کرنے کے بعد اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اب کیا کیا ہے ہم نے آپ کے لیے اپنے ریڈی کیا ہوا تھا اپنا ہیر سٹیل کا ٹرنڈ بہت ایزی لیکن بہت ہی خوبصورت سٹالیش اور گلیمرس جو ہے یہ پارٹی ہیر سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ آپ بہت ایزی بھی سیکھ سکتے ہو اور یہ آپ اپنے موڈلز کو اپنے کسٹمرز کو اور اپنے اوپر اور اپنے کسی بھی فیملی میمبر کو آپ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس لک کو جو ہے ایٹلائز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں بالوں کو سٹریٹ کرنے کے بعد ہم بالوں میں کلز ایٹ کریں گے میں تھوڑا والا سٹریٹنر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑے سے چھوٹے سائز کی کلز بنانا چاہتے ہو تو آپ تھوڑا سٹریٹنر یوز کرو گے مجھے تھوڑے سے باؤنسی اور تھوڑے سے بھڑے کلز چاہیے تھے کیونکہ ہیرز میں والیم کافی زیادہ کم ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سٹریٹنر کیا ہے اچھا یہاں پہ بات کرتے کرتے میں ذہن میں آگئے کہ ان کی ہیرز میں جو ہائی لیٹس ہیں یہ بھی میں نے ہی کیے میں اور اس کی ویڈیو کچھ آگست کی ویڈیو کٹیگری جو ہے نا آج سے دو تی مہینے پہلے کی ویڈیو کٹیگری کے اندر آپ چک کرو گے تو آپ کو ان ہائی لیٹس کو میں نے کس نسن کی ہیرز کے پر کیا ہے ان کی ہیرز کی بفور کردیشن کیا تھی اور بعد میں ہم نے کس نسن کی ہیرز کے پر کام کیا تھا اس کا بھی ڈیٹیل ٹرٹوریل جو ویڈیو ہے وہ میرے جانب میں موجود ہے تو ضرور دیکھا کرو ٹھیک ہے کوشش کروں گی کہ ان کے ہیرز کے جو میں نے ہائی لیٹس کی میں اور جو ان کے ہیرز کے پر میں نے کام کیا ہے اس کا لنک جو ہے میں میں ڈیسکرپشن باکس میں ایڈ کرنے کے پوری پوری کوشش کروں گے مجھے یاد رہا تو لیکن آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ چیک ضرور کر لینا اچھا سٹریٹنر کے ساتھ کس جو ہے میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں تھوڑا سا بالوں کو سٹریٹ کرنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہیرز سے بڑا نیٹ اور فلاولیس کلین بنتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک فضول سا وہ جو بالوں کے اندر ایک مسی پن ہوتا ہوتا وہ ختم ہو جاتا ٹھیک ہے تو کلز جہاں آپ نے بہت ٹائٹ والے نہیں کرنا ہے کلز آپ نے تھوڑا سی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں تھوڑے بھرے سے کلز اس طرح کے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس جو دونوں سر پر آپ نے کلز پوری کر لینا ہے پیچھے آپ نے سٹریٹنر کرنے کے بعد باعت 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 با اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے بیک اومنگ کر لینا ہے تو آپ نے آپ کے جو بیک اومنگ والے ہیرز کے سب سے اوپر والی جو لئیر ہے جس کو آپ نے بیک اومنگ کے اوپر رکھنا ہے آپ نے اس لئیر کو بھی ضرور ضرور اوپر سے سٹریٹ کر کے جو ہے کلز ایڈ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی کی پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو سمٹائمز ایگنور کر دیا جاتا ہے یا آپ کا کلائنٹ بھی ایک سر اس بات پر گوڑ نہیں کرتا کہ آپ کتنی ڈیٹیلنگ کے پر کام کر رہی ہیں کیونکہ کلائنٹ کو نہیں بتاتا ہوتا تو آپ نے خود اس ڈیٹیلنگ پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے سارے بالوں کو لے کے آپ نے باری 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 کلز کرتے جانے اگر آپ کو تھوڑے باؤنسی اور زیادہ چوڑے کلز کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پتلا لیکن تھوڑا چوڑا رکھے آپ بالوں کا جو ہے لٹ لیں گے یا لیر لیں گے اس کے لئے آپ کلز ایڈ کرو گے تو زیادہ باؤنسی اور زیادہ چوڑے اور باری کلز آپ کو مل جائیں گے اگر آپ کو ٹائٹ کرنے بہت چوڑی سائز کی کرنے تو آپ پر آپ تین لیئرز بھی لوگے اور آپ سیکشن بھی بہت کم مالا لوگے ٹھیک ہے جتنا بر آپ کو کل چاہیے ہوتا ہے آپ نے اتنا چوڑا سیکشن لے لیکن موٹا نہیں ٹھیک ہے اگر آپ موٹا سیکشن لوگے تو پھر کل جو ہے وہ اچھا نہیں پڑے گا وہ بہت کچھا سیکل پڑے گا یعنی کہ وہ لنگ سٹی نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ نے پہلے بالوں میں کر لیے گا کلز ایڈ اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو جتنے حد تک آپ نے پھلانا ہے پھلانے کے بعد آپ نے ہیر سپری ہمیشہ کرنی ہوتی ہے اگر کوئی کلینٹ ہیر سپری نہیں کروانا چاہتا ہے آپ کد بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ پہلے ہیر موز یا ہیر سیٹنگ جو سپریز ہوتے ہیں ہیر کریمز جو ہوتی ہیں ہیر کو لنگ لسٹ کرنے کے لیے ہیر سٹی کرنے کے لیے کہ اسے بال سموذ بھی رہتی ہیں اور اکرتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہیر سپری کی طرح سے وہ بھی ہیر سیلنگ کرنے سے پہلے ا آپ دیکھو میں اوپر لیر کو بھی اچھی طریقے سے فلیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب میں ان کے اندر کلز ایٹ کر لیا اچھے ٹھیکی سے پہلے آپ کلز ایٹ کر لو اس کے بعد آپ نے فرنٹ دیکھنا ہے کہ آپ نے فرنٹ کستان سے سیٹ کرنا ہے میں نے فرنٹ پہ بہت زیادہ ہائی بیکومنگ نہیں کی ہے بہت سمپل سی سادی سی میں نے بیکومنگ کی ہے ٹھیک ہے ہمیں بہت زیادہ ایسا ہیر ستیل یا ایسا لک نہیں چاہیئے جو ٹوٹلی ہی آپ کی لوگ کو چینج کر دی آپ کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیں کیونکہ ہر بندی کی رماند ہے کہ مجھے نیچرل گلیمرز بھی چاہیئے تو نیچرل میک اپ چاہیئے ٹھیک ہے اور پارٹی میک اپ بھی چاہیئے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہچان نہیں جائیں تو آج کل لوگوں کو بڑی زیادہ اویرنس ہو چکی ہے اور وہ جو چیز آکے آپ کو گائید کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے چلنا آپ کا کام ہے تو پھلانے کے بعد میں بالوں کے درے سپری کروں گی تو یہاں پہ ہمارا برا ہی ایزی وی بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی الیگنٹ اور خوبصور پارٹی میک اپ جو ہے ہمارا یہاں پہ مکمل ہو جائے گا کیونکہ ہر سٹیل کے ساتھ آپ کا مکمل مکمل ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو فائنل لک کیسی ہے اس میک اپ کی جو ویڈیو ٹیٹوریل اس کو ضرور واش کرو اس کا جو لنک ہے میں دسکرپشن باکس میں جو ہے ایٹ کر دوں گی اور ان کے ہیرس کے بجرم میں ہائیلائٹن کا کام کیا ہے اس کا بھی لنک میں ایٹ کر دوں گی ویڈیو اس کو ضرور واش کیا کرو یار تھم سب کر دیا کرو شیئر ضرور کیا کرو خود بھی بلائی کرو اپنے اور دوسروں کی بلائی کرو گھر بیٹھے ہوئے کام سیکھو ویڈر پینگا سنگل پینی اور تم لوگ کو کیا چاہیے ٹھیک ہے اور یوٹیوب کے پر کام کرنے والوں کو یہی مقصد ہے کہ سب ملکے کام کریں اور سیکھیں اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھنا تب تک کیلئے اللہ حافظ